کیا مسافر کے اوپر بھی کہ جو روزانہ سفر کرتا ہو روزا واجب ہے؟ مولانا میں ایک ٹیچر ہوں ہر روز پچاس کلومیٹر پڑھانے کے لیے جاتا ہوں میرے روزے کا کیا حکم ہے؟ آیت اللہ سیستانی اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ افراد جن کا پیشہ سفر کرنا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے جاب کے لیے اپنی بزنس کے لیے اپنے کام کے لیے سفر کرتے ہیں جیسے کوئی ٹیچر دوسرے شہر میں جا کر پڑھاتا ہے اسے سفر کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ایسے افراد کے لیے آیت اللہ العظمہ سیستانی کا فتوہ یہ ہے کہ ایسے افراد کے سفر میں اگر تین شرطیں پائی جاتی ہیں تو ان کی نماز مکمل ہے اور انہیں روزہ بھی رکھنا ہوگا پہلی شرط یہ ہے کہ ان کا ایک لمبے عرصے تک رہنے کا ارادہ ہو جیسے چھ مہینے ایک سال دو سال دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مہینے میں کم سے کم دس دن سفر میں ہو چاہے وہ روزانہ سفر کریں یا ہفتے میں دو دن تین دن سفر کریں مہینے میں اگر کل ملا کر دس دن ان کا سفر ہوتا ہے تو ایسے صورت میں ان کو نماز پوری پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے لیکن اگر دس دن سے کم ہے آٹھ دن ہے نو دن ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر انہیں وہاں نماز قصر بھی پڑھنی ہے اور پوری بھی پڑھنی ہے اسی طرح سے روزہ بھی رکھنا ہے اور بعد میں اس کی قضا بھی کرنی ہے حالواتہ ایسی صورت میں کسی ایسے مرجع تقلید کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے کہ جن کے ہاں دس دن کی شرط نہیں ہے یا کم دن کی شرط ہے ان کے ہاں تیسری شرط یہ ہے کہ ان کی نماز اس وقت مکمل ہوگی اور روزہ اس وقت وہ رکھیں گے اپنے اس سفر میں یا اس جگہ پر جہاں وہ کام کرتے ہیں یا بیزنس کرتے ہیں کہ جب کسرت سفر صادق آئے ان کے اوپر یہ کہا جائے کہ یہ اب بہت زیادہ سفر کرنے لگے ہیں اس لئے اگر کوئی فرض کیجئے کہ ٹیچر ہے دوسری شہر میں اس کی جاب ہے اور ہفتے دس دن تک وہ سفر کر رہا ہے تو ہفتے دس دن تک وہ نماز کسر پڑے گا اور اگر روزہ واجب ہے اس کے اوپر وہاں پر ماہ رمضان ہے فرض کیجئے تو روزہ نہیں رکھے گا ہفتے دس دن کے بعد جب اس سے یہ کہا جانے لگے کہ اب یہ زیادہ سفر کرنے لگا ہے سفر میں رہنے لگا ہے تو اس کے بعد سے وہ نماز مکمل پڑے گا اور روزہ بھی رکھے گا سفر میں رکھے گا سفر میں رکھے گا